ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل بیوٹی این باجٹ اور میں ہوں کانوال دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فل باڈی وائٹننگ کی ہوم ریمیڈی اس کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈنٹ ہے وہ مجھے چاہیے کان فلور کان فلور جو ہے ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ فریش کانز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کان فلور پاوڈر فارم میں ہونا بہت زیادہ لازمی ہے اور دوسرا انگریڈنٹ اس میں میں استعمال کروں گی پاوڈر ملک اس میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو چہرے پہ وائٹننگ لوگ ایک وائٹ لوگ جو ہوتا ہے وہ ہمیں مؤثر کرتا ہے ہم ان دونوں انگریڈنٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کان فلور میں جو ہے وائٹمن اے موجود ہوتا ہے جو فائن لائنز اور رنکلز کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور جو ہمیں پاوڈر ملک ملتا ہے پاوڈر ملک میں جو ہم کہلیں کہ وائٹمنز اور ملکلز کی تعداد کھلے دودھ سے زیادہ ہوتی ہے اب اس میں ہمیں نے ارکے گلاب ایٹ کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو سادھا پانی میں بھی مکس کر لیتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے بہت ہی فائن سا بیسٹ پنا لیں گے تاکہ یہ ہماری سکین پہ اچھے سے جزب ہو جائے اس کی مکسنگ جو ہے اچھے سے کرنا بہت زیادہ لازمی ہوتی ہے کہ یہ جو تینوں انگریڈنٹس ہیں یہ آپس میں اچھے طریقے سے مل جائیں کون فلور میں سٹارچ ہوتا ہے جو کہ آئیلی سکین کے لیے پوزرز والی سکین کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اس میں بلیچنگ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ سکین کو لائٹن کرنے میں مدد دیتے ہیں اور سکین کو ایوین ٹون بھی کرتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کی جو تکنے سے ہمیں زیادہ نہیں رکھنی اور اس کو بلکل آرام آرام سے اپنی پوری سکین پہ آپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ اپنی چہرے پہ لگا کے دکھا رہی ہوں اور ہاتھوں پہ لگاؤں گی میں آپ اس کو فل بوٹی پہ استعمال کیجئے گا یہ ایک بہت اچھا پیسٹ ہے جو کہ آپ کو سکین کو لائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یہ ایک دفعہ سے ہی اس کے ریزارف سے اچھے آ جائیں گے کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے اس کا آپ ڈیلی بیسز پہ استعمال کر سکتے ہو آپ اس کا مساج بھی کر سکتے ہو آپ اس کو ازا ماسک بھی یوز کر سکتے ہو کون فلور جو ہے رنکلز اور فائن لائنز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی پوری جو ہے نیک پہ بھی لگا لیا ہے اور اپنی پوری فیس پر بھی میں نے اس کا جو ہے پیسٹ لگا لیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اس کو بہت ہی سمودلی کیجئے گا سٹارچ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا چپ چپ کرے گا یہ دیکھیں دوستو اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا کے دکھاؤں گی اس طرح سے آپ نے اس کو اپنی پوری باڈی پر مل لینا ہے اور اس کی جو بہت ہی زبردست مزیدار اور آئی کیچنگ بات یہ ہے کہ یہ فوراً آڈی میں جو ہے جزب ہو جاتا ہے جب یہ ہلکا سا سوک جاتا ہے تو اسکن جو ہے وہ بلکل چاو سا ایک محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری فائن لائنز وغیرہ جو ہے وہ ریموو ہوتی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا پانی کے سپری کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو رب کریں گے ایسے ہی آپ بفور بات کر سکتے ہیں اب کشو کی مدد سے ہم جو ہے اوپری لیر جو ہے اس کی وہ ہلکی سے ساف کر لیں گے اور اس کے بعد چہرہ جو ہے دھو لیں گے دیکھیں دوستو میں نے آپ کو اپنا چہرہ دھو کر دکھایا ہے اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ انبلیویر بل ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو کر دیجئے تکیو بیری مچ سند اللہ حافظ